موسیقی چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا جمعہ کو لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان لاہور میں پیس کانفرنس میں بولے لاہور لیبرٹی چوک سے صبح گیارہ بجے لانگ مارچ اسلام آباد کے لئے نکلے گا کوئی ہمارے پرام لانگ مارچ کو روپنے کی کوشش نہ کرے لانگ مارچ کی قیادت خود کروں گا لاکھوں کا لانگ مارچ کوئی نہیں روک سکے گا یہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے عرشد شریف بہترین صحافی تھے پشاور میں ان کا مانیومنٹ بنائیں گے یہ آپ سب کے لئے چیلنج ہے میں ان کے سامنے نکلوں گا فیصلہ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا یاد رکھیں اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں یہ آپ سب کے لئے چیلنج ہے میں ان کے سامنے نکلوں گا فیصلہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں ظالموں کا مقابلہ کروں گا یاد رکھیں اللہ نے کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی چھبیس سال پہلے اس ملک میں انصاف قائم کرنے نکلا تھا پاکستانی تاریخ کے اس مرحلے میں وکلا برادری کی ضرورت ہے صحافت میں سب سے زیادہ عزت عرشد شریف کی کرتا تھا دونوں کی حیثیت میں میں انشاءاللہ کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے بطور بسید داخلہ جو ذمہ داری ہے کہ لونڈ ڈوانڈر اور سیکیریٹی کے حالے سے ٹی فیلیٹی جو ہوا ہے وہ بھی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بطور ایک پارٹی برکر بھی ٹی فیلیٹی میں تو چاہوں گا جو اس میں مطلوب پردے کے سوش میں شکر کرسکتا تھا لاہور اسلام آباد پی ٹی آئی لانگ مارچ میں بطور مشیر داخلہ اور کارکون شریک ہوں گا 26 سال سے سیاست میں ہوں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر امن ہوتے ہیں عمران خان کی قیادت میں جمعہ کا لانگ مارچ پر امن ہوگا عوام حق استعمال کریں گے بطور حکومت عوام کے جانمال کا تحفظ اولین ترجیح ہے مشیر داخلہ پنجاب عمر سر فراس چیما کا پی ٹی آئی لانگ مارچ کے حوالے سے پیغام پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا خوف شہباز حکومت نے بھی تیاریاں شروع کر دی کہیں اور جگہ نہ ملی تو اسلام آباد کی ذل انتظامیہ نے فیصل مجزد کو ایف سی قلعے میں تبدیل کر دیا ایف سی کے ہزاروں اہلکاروں کو فیصل مجزد میں ٹھہرا دیا گیا حکومت ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ایف سی کو حرکت میں لائے گی پیپلز پارٹی نے عمران خان کا چیلنج قبول کر لیا وزیر تلات سن شرجیل انام ممن کہتے ہیں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ بہاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی عمران خان اور پی ٹی آئی کو سن کے عوام میں تاریخ شکست دی آئندہ بھی عبرتناک شکست دیں گے عرشد شریف کی موت پورے پاکستان کے لیے صدمہ ہے عمران خان کو کس نے بتایا تھا کہ عرشد شریف پر حملے ہونے جا رہا ہے ان کی دشمنی پاکستان سے ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ سعودی ہم منصب اور ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال وزیراعظم اور پاکستانی وفت کا شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہی دیوان میں گرمجوشی سے استقبال کیا سعودی والی احد نے وزیراعظم سے گرمجوشی سے مصافحہ کیا موسیقی مزدرعظم شہباز شریف کی سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیئیٹف سمٹ میں شرکت خطاب میں کہا معیشت کی بہتری کے لیے ای کامرس کا فروغ لازم ہے عالمی معیشت کو چیلنجز کے حل کے لیے لاحی عمل پر غور کرنا ہوگا موسمیاتی تبدیلی آج کے دور کا بڑا چیلنج ہے پاکستان کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا ہے بلوچستان اور سن شدید متاثر ہوئے بہالی کسی ایک ملک کا کام نہیں سعودی قیادت کا ویجن قابل تحسین ہے مرہوم صحافی ارشد شریف کا سفر آخرت شروع جزد خاکی دوہا سے روانہ ارشد شریف کی میت قطر ایرویس کے ذریعے آج رات ایک بچ کر پانچ منٹ پر اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے گی انتظامات مکمل وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ جزد خاکی بصول کریں گے والدہ کا دیدار کرانے کے بعد میت کو قائد آزم انٹرنیشنل ہسپتال کی مارچری میں رکھا جائے گا جمعرات کو دو بجے فیصل مجزد میں نماز جنازہ کے بعد ایچ الیون قبرستان میں تدفین ہوگی اسی لیے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے گورنڈ کو کہ ہائیس لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو بھی لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں توز سپیکلیشنز کین بی پوٹ کو ریسٹ یہ بہت انفورٹنیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من کھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں اور میرے ٹیال میں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھوڑو انویسٹیگیشن اور تھوڑو تحقیق بہت ضروری ہے ارشد شریف کو کس نے بہر جانے کا مشورہ دیا اور مجبور کیا آلہ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے بی جی آئی اس پی آر لیفٹن ان جنرل بابر افتخاق کی نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کہا بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ادارے پر الزام تراشی کی جاتی ہے من گھڑت الزامات لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے ارشد شریف ایک پروفیشنل صحافی تھے توام اور تمام امامل دیکھنا ہوں گے وزیراعظم کا ارشد شریف کے جانبہ حق ہونے کے معاملے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کہتی ہیں وزیراعظم نے معاملے پر جیوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے کمیشن کے سربراہ ہائی کورٹ کے جد جبکہ سیول سوسائیٹی اور میڈیا سے بھی رکن شامل ہو سکیں گے جی ایچ کیو کی جانب سے ارشد شریف کی تحقیقات کے لیے خط لکھا گیا خط میں ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کے استعداہ کی گئی کینیا میں ہمارے پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابلی مضمت ہے اور پاکستان کے عمام ان کی موت پر انتہائی افسردہ ہیں اور اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کینیا میں ارشد شریف کے قتل کا واقعہ انتہائی افسردہ ہے پوری قوم اس واقعے پر افسردہ ہے اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے سعودی عرب روانگی سے قبل کینیا کے صدر سے بات کی کینیا کے صدر سے تحقیقاتی ریپورٹ فوری بھیجوانے کی بات کی سینئر صحافی حامد میر کا وزیراعظم کی ٹویٹ پر جوابی ٹویٹ میں شکریہ شہباز شریف کی ٹویٹ کے رد عمل میں حامد میر نے لکھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ یاد رہے کہ تین ججوں پر مشتمل ادالتی کمیشن کا اعلان دوہزار چودہ میں ہوا تھا کراچے میں مجھ پر ہونے والے جان لیوہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے یہ کیا گیا مجھے چھے گولیاں لگیں آٹھ سال گزر گئے ابھی تک کمیشن کے ریپورٹ کا انتظار ہے سینئر تجزیہ کار ارشت شریف کے قتل میں اور قتل پر ملکی فضا سو گبار ارشت شریف کے گھر تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری صدر مملکت عارف علوی کے اہلیہ کے ساتھ مرہوم کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کی پی ٹی آئی رہنما مراد سعی تازیت کے لیے پہنچے بیریسٹر شعیب رزاق نے ارشت شریف کے اہل خانہ سے تازیت کی پی ٹی آئی رہنما مراد خان بھی ارشت شریف کی رہائش کا پہنچے اہل خانہ سے تازیت کی میڈم ارشت شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پر کافی تنقید ہو رہی ہے اس پر کچھ کہیں گے آپ میڈم ارشت شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پر تنقید ہو رہی ہے آپ کو لگتا نہیں نہ مناسب تھی ٹویٹ ہو نائب صدر نون لیگ نے غلطی مان لی عرشت شریف کے بارے میں کی گئی ٹویٹ ہٹا دی نئی ٹویٹ میں لکھا میری ٹویٹ کا مقصد کسی کا مزاک اڑانا نہیں تھا بلکہ ماضی سے سبق سیکھنا تھا اپنی ری ٹویٹ ختم کر رہی ہوں ٹویٹ سے متاثر افراد کو پہنچنے والی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں میرا ایسا ارادہ کبھی نہیں تھا کہ کسی کو تکلیف پہنچے کبھی کسی کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے سوگوار خاندان کے لیے دھوان اب کی حال پر رحم کرے میرا خیال ہے جو کچھ ان کے ساتھ رسپانس ہو رہا ہے میں تفسرہ نہ ہی کرو تو بہتر اول تو انہوں نے اتنے دن بیان ہی نہیں دیا تھا دو دن وہ ان کا رائی تھا اگر ان کا اختلاف تھا لیکن جو انہوں نے بیان دیا وہ مریم نواز کے ٹویٹ پر اتنا کہوں گا کہ اللہ ان کے حالات پر رحم کرے ایک صحافی کی شہادت پر پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے ارشد شریف کی نماز جنازہ میں لوگوں کی تعداد دیکھ لیں ارشد شریف کو کیوں مارا گیا اس پر سنجیدہ تحقیقات ہونی جاہیے عمران خان کے ساتھ ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں ملک میں قانون بتانے ہیں اور بناتے ہیں تو انصاف کا مزاق اڑاتا ہے شیخ رشید کی کیاپیٹل ٹی وی کے پروگرام انسائٹ وید مزمل میں خصوصی گفتگو عمران خان کو کرم این اے پچانوے کے زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کلین چٹ مل گئی الیکشن کمیشن کے لاؤ ونگ نے توشہ خانہ نہ اہلی کیس کا جائزہ لینے کے بعد رائے دے دی قانونی ماہرین نے عمران خان کو زمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے ریجنل الیکشن کمیشنر کرم کو آگاہ کر دیا عمران خان صرف موجودہ سیٹ این اے پچانوے سے نہ اہل ہوں گے قانونی ٹیم کا جواب مزیر خارجہ بلاول بھٹو سے امریکی صفید ڈانلڈ بلوم کی ملاقات پاکستان میں سیلاب سے متاثر افراد کی بحالی کے امور پر تبادلہ خیال مزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب کی امداد پر امریکہ کا شکریہ دا کیا ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچارتی روابط میں مزید اضافوں پر بھی اتفاق کیا گیا بھارت کھیل کے میدان میں بھی نفرت لے آتا ہے پاکستان نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا بھارت کی کوشش رہی کہ پاکستان کا نظریہ فیل ہو مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی قمرزمان کاہرہ کا تقریب سے خطاب بولے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جو صورتحال پیدا کی وہ کسی صورت قابل قبول نہیں اب جنگوں سے معاملات حل کرنے کا دور نہیں رہا آرمی چیف سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات آئیز پیار کے مطابق ملاقات میں باہمین دلچسپی کے امور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید فروغ پائیں گے جرمن سفیر کا سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکہ اظہار علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی پاکستان میں تعیونات سپین کے سفیر کا ہیڈ پارٹرز اسلامباد کا دورہ نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نے آزی سے سپین کی سفیر کی ملاقات باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال نیول چیف اور سفیر کی خطے میں سیکیورٹی اور دو طرفہ بحری تاون پر بات چیت اور دنیا بھر میں ویٹس ایپ سرویسز دو گھنٹے موطل رہنے کے بعد باہر ویٹس ایپ کی بندش سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ویٹس ایپ سرویس کی بندش کی بجوہات تاحال پتا نہ چل سکیں ویٹس ایپ سرویس متاثر ہونے کی وجہ سے دیگر سوشل میڈیا ایپس پر سارفین کا رشت رہا میسیج سے ایک دوسرے کو ویٹس ایپ کی بندش سے آگاہ کرتے رہے سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمان ہو گئی موسیقی